جو حاجی یاکوب قریشی کے بیٹوں کا پتہ بتائے گا پولیس کی طرف سے اسے پچیس پچیس ہزار کا انعام دیا جائے گا گیارہ سال پہلے جس سپاہی کو حاجی یاکوب نے مارا تھا تھپڑ اس کے بدلے میں یاکوب کو کیسے کیا برباد پھیلے پر نیمبو بیچ کر عرب پتی بننے والے حاجی یاکوب کی کہانی جو ویدیش کو بھیجتا تھا کروڑوں کا میٹ کرکو ہوا ایک سو پچیس کروڑ کا میٹ پلانٹ دو سو پولیس والے بارہ گھنٹے تک یاکوب کے گھر میں کرتے رہے تلاشی مایا وطی کی سرکار میں جس کا سکہ چلتا تھا سماج وادی کے راج میں جو خود کو محفوظ مانتا تھا وہ حاجی یاکوب قریشی یوگی آدھتنات کی سرکار میں پورے پریوار کے ساتھ فرار ہے پولیس نے حاجی یاکوب کے بیٹوں پر انعام کا اعلان کر دیا ہے 31 مارچ کو حاجی یاکوب کے میٹ پلانٹ میں کئی کوئنٹل اوید میٹ پیکیجنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس کے بعد تیہرہ جولائی کو دو سو پولیس کرمیوں نے بارہ گھنٹے کا آپریشن چلا کر یاکوب کی ایک سو پچیس کروڑ کی سمپتی پورک کر دی ایک طرف یاکوب کے پورے پریوار کو جیل جانے کا خطرہ ہے اور دوسری طرف حاجی یاکوب کی میٹ فیکٹری پر کبھی بھی بابا کا بلڈو جر چل سکتا ہے حاجی یاکوب جب پاور میں تھے پولیس پر حکم چلایا کرتے تھے اور ایک سپاہی کو تھپڑ تک مار دیا تھا 17 فروری 2011 کو حاجی یاکوب نے سپاہی چہن سنگھ بالیان کو تھپڑ جر دیا تھا بات میرٹ کے ہاپڑ اڈے پر بیچ چوراہے کی ہے سپاہی نے انصاف کے لیے میرٹ سے لے کر لگنوں تک گوھار لگائی تھی لیکن یاکوب کے اشارے پر انصاف نہیں ملا تھا اب جب میرٹ پولیس نے یاکوب کے گھر کو کرک کیا تو پولیس بیڑ کے گھڑے سے لے کر گیا سیلینڈر بھی کرک کر لے آئی اب اسی سپاہی چہن سنگھ نے کہا ہے ابھی تو مکان کرک ہوا ہے جلد ہی یاکوب جیل کی سلاکھوں میں ملے گا اب جب یاکوب کی فیکٹری اور گھر کو کرک کیا گیا تو سپاہی سب سے آگے تھے یاکوب نے جس چہن سنگھ بالیان کو تھپڑ مارا تھا وہ ہی کہہ رہے ہیں منتری رہتے ہوئے یاکوب کی توتی بولا کرتی تھی لیکن آج میٹ مافیا یاکوب اپنے پریوار کے ساتھ کیوں بھاگا ہوا ہے وردی ویسے ہی نہیں ملتی جس پر یاکوب نے ہاتھ اٹھایا تھا یاکوب نے دولت اور شہرت کا جو سامراج یہ کھڑا کیا اس کی شروعات 1980 کے دشک میں ہوئی تھی میرٹ کے رہنے والے یاکوب قریشی کے پریوار کی کوٹلا بازار میں گھڑ بیچنے کی پرانی دکان تھی یاکوب اسی پر کام کیا کرتا تھا اور چاٹ مسالہ بھی بیچا کرتا تھا سال 1987 میں یاکوب نے تھیلے پر نیمو بیچنے کا کام شروع کیا اس کے بعد اس نے نگر نگم کے پرانے کمیلے میں جانا شروع کر دیا یہی سے پشو کٹان کے کاروبار میں شامل ہوا اور اس کے بعد تو یاکوب کی قسمت جیسے بدل سے گئی دن میں دس ہزار سے زیادہ پشو کمیلے میں کٹے جانے لگے ان پشووں کی ہڈیوں کے ٹھیکے بھی یاکوب نے لے لیے ہڈی گلا کر دوسرے کاروبار میں ویدیش تک بھیجی جانے لگی نگر نگم کا کمیلے سے میٹ کاروبار بڑھتا چلا گیا انیس سو نبے سے لے کر دو ہزار تہرہ تک کمیلے کا ٹھیکہ سمیں سمیں پر یاکوب کے ہاتھ آتا رہا اسی بیچ یاکوب نے اپنے دو میٹ کار کھانے بھی کھول لیے اور ایک سکول اور ایک اسپتال بھی بنا لیا سال دو ہزار ساتھ میں یاکوب بی ایس پی کے ٹکٹ پر پہلی بار میرر سے ویدھائک بنا پور بہومت والی بی ایس پی کے سرکار میں یاکوب کو منتری بنایا گیا بس پہ سرکار میں یاکوب کا کاروبار بڑھتا چلا گیا دو ہزار چودہ میں یاکوب نے مردوہ سیٹ پر بی ایس پی سے لوگ سبح کا چناؤ لڑا اور ہار گیا سال دو ہزار انیس میں میرٹ میں لوگ سبح کا چناؤ لڑا لیکن یاکوب کو اس چناؤ میں بھی ہار ملی یاکوب کی پدنی سنجیدہ بیگم میئر کا چناؤ لڑ چکی ہے اور بیٹا سردھنا سیٹ سے دو ہزار سترہ کا ویدھان سبح چناؤ ہار چکا ہے بیتے ایک سال میں ہاجی یاکوب کی زندگی عرشے سے فرش پر آ چکی ہے جو نیمبو کے ٹھیلے کے بعد میٹ کے کاروبار کے سہرے یاکوب نے سامراجے کھڑا کیا تھا اب اس کی ایک ایک کیٹ کی منادی ہو رہی ہے اور یاکوب سے تھپڑ کھانے والے سپاہی چہن سنگھ بالیان یاکوب کی بربادی پر جشن منا رہے ہیں باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے جنسر تڑھو کو